پنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو تئیس رنز کا حدف دیا جو بھارت نے سات وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اور یوں بھارت کپ جیتنے میں کامیاب رہا حدف کے تاقب میں اوپنر شیکھر دھون پندرہ روحیت شرمہ ارتالیس اور رائیڈو دو رنز بنا کر پاویلین لوٹے تراسی رنز پر تین وکٹیں گرنے کے بعد اجربیکار بیٹسمن مہندر سنگھ دھونی اور دنش کارتک نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے چوون رنز کی شراکتداری قائم کی تاہم ایک سو سینتیس کے مجموعے پر کارتک سینتیس رنز بنا کر محمود اللہ کا شکار بن گئے انڈیا کی پانچویں وکٹ ایک سو ساٹھ رنز پر گری جب مہندر سنگھ دھونی چھتیس رنز بنا کر مستفیض الرحمان کی گین پر آؤٹ ہو گئے بھارت کی چھٹی وکٹ دو سو بارہ رنز پر گری جبکہ ساتھویں آؤٹ ہونے والے کھلاڑی بھنیشور کمار تھے جو اکیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے